ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سان سٹارڈس میں اور اگر آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے بولیول فلم ایڈیسی کی اپکمیگ موویز جو کہ 2024 میں آپ ویورز کو دیکھنے کو مل سکیں گی ان کی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے ستائیس بڑی اپکمیگ موویز جو کہ 2024 میں آپ ویورز کو دیکھنے کو مل سکیں گی وہ کون کونسی ہیں فلم کی ریلیس ڈیٹ اور کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل کیلئے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جھوڑے رہنا ہوگا تو چلے ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز سب سے پہلے آنے والی بڑی مووی کا نام ہے پروجیکٹ کے جسے ڈاریک کر رہے ہیں ناک ایشون فلم کی لیڈکاس میں پراباد ڈیپی کا پادو کون، امیتہ بچن سر، ڈیشا پارٹنی شامل ہیں تیلگو اور ہندی لینگویج کی یہ ایک سائنس فکشن ایکشن مووی ہے جو کہ آپ کو بارہ جنوری دوہدار چوبیس کو تھیررز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویورز سال دوہدار چوبیس کی دوسری بڑی اپ گیمنگ مووی کا نام ہے آپریشن اے ایم جی جسے ڈاریک کر رہے ہیں دھروو لاثر فلم کی کاسٹ ابھی تک بتائی نہیں جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ نیو کاسٹ ہو یا پھر کمپلیٹ کاسٹ کو ہیڈ ان کیا جا رہا ہے اور آپریشن اے ایم جی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک فل ایکشن تھریل وار مووی ہے جو کہ آپ کو چھبیس جنوری دوہدار چوبیس کو تھیررز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویور دوہدار چوبیس کی تیسری بڑی اپ گمنگ مووی کا نام ہے فائٹر جسے ڈاریک کر رہے ہیں سیدات آنان فلم کی لیڈ کاسٹ میں ریتک روشن اور دیبی کا پڑو کون شامل ہے انیل کپور بھی اس فلم کا حصہ ہے سیدات آنان دوہدار تیس کے جنوری میں پتھان جیسی بڑی مووی دے چکے ہیں جو کہ بولی ووڈ فلم ریسی کی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی ثابت ہوئی ہے اور سال دوہدار چوبیس کی پچیس جنوری کو ایک بار پھر فائٹر مووی کے دھروہ سیدات آنان آپ ویورز کو دکھائی دیں گے اور یہ ایک فول ایکشن تھرل ڈراما مووی ہے اور یہ فلم کیا پتھان مووی کے ریکارڈ کو کلوس کر پائے گی یا نہیں کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوہدار چوبیس کی چوتھی بڑی اپگامی مووی کا نام ہے سنگم اگین جسے ڈائریک کریں گے روہیچ شیٹی فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے آجی دیوگن اور دیبی کا پڑو کون کے نام فائنل کر دیئے گئے ہیں جیگی شروف بھی اس فلم کا حصہ ہو سکتے ہیں اور سنگم اگین ایک ایک ایکشن تھرل ڈراما مووی ہے جو کہ آپ کو پندرہ آگز دوہدار چوبیس کو تھرل پر دیکھنے کو مل سکے گی دوہدار چوبیس کی پانچوی بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے سپیرٹ جسے ڈائریک کر رہے ہیں سندیپ ریڈی وانگا جو کہ اس سے پہلے کابیر سنگھ جیسی بڑی مووی دے چکے ہیں اور اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں پراباس اور کرینا کپور خان آپی ورز کو دکھائی دیں گے سپیرٹ ایک فل ایکشن تھرل مووی ہے جو کہ آپ کو دوہدار چوبیس میں تھرل پر دیکھنے کو مل سکے گی دوہدار چوبیس کی چھڑی بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے ستری ٹو اس فلم کا ڈائریک کر رہے ہیں امر کوشیک فلم کی لیڈ کاسٹ میں شردہ کپور راج کمار راو پنکشری پارٹی اور آپار شکتی خورانہ شامل ہوں گے اور یہ ایک کومیڈی ہورر ڈراما مووی ہے جو کہ آپ کو اکتیس اگز دوہدار چوبیس کو تھرل پر دیکھنے کو مل سکے گی اور دوہدار چوبیس کی ساتھویں بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے آپریشن اگل جسے ڈائریک کر رہے ہیں عشیش آر مہان فلم کی کاسٹ ابھی تک شو نہیں کی گئی ہے اور اس فلم کی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک فل ایکشن تھرل مووی ہے جو کہ آپ کو اکتیس اگز دوہدار چوبیس کو تھرل پر دیکھنے کو مل سکے گی اور دوہدار چوبیس کی آٹھویں بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے بھول بھولیاں تھری دوہزار بائیس میں بھول بھولیاں ٹو کی کامیابی کے بعد بھول بھولیاں تھری کی پلاننگ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور بھول بھولیاں تھری کو ڈائریک کریں گے فلم کی لیڈ کاسٹ میں کارتک آریاں اور اکشے کمار کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کا حصہ ہو سکتے ہیں اور بھول بھولیاں تھری ایک فل ہورر کومیڈی ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نومبر دوہدار چوبیس کو تھرل پر آبیور کو دیکھنے کو مل سکے گی دوہدار چوبیس کی نوی بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے دہ ڈرڈی پکچر کا سیکول جسے ڈرڈی پکچر میں مین لیڈ کاریکٹر پلے گیا تھا ویڈیا بالن نے لیکن اس فلم میں ویڈیا بالن کی جگہ کریتی سینن یا پھر تاپسی بنو لیڈ کاریکٹر پلے کرتے ہوئی آپ بھی وز کو دکھائی دیں گی اور یہ سیکول بھی ایک کرائیم ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم آپ کو دوہدار چوبیس میں تھرلس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویڈ دوہدار چوبیس کی دسویں بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے کریک جسے ڈاریک کریں گے نیرش پانڈے جو کہ اس سے پہلے اکشے کمار کے ساتھ روستم جیسی بڑی مووی دے چکے ہیں سپیشل چھبیس جیسی مووی دے چکے ہیں اور آپ کریک نامی مووی وہ ان کے ساتھ ڈاریک کرنے جا رہے ہیں اکشے کمار کو انہوں نے لیا ہے مین کریکٹر کے لیے اور کہا جا رہا ہے کہ سناکسی زینہ اس فلم میں ان کا ساتھ دیں گی اور پریک بھی ایک ڈراما تھرل مووی ہونے جا رہی ہے جو کہ آپ کو چھ مارچ دوہدار چوبیس کو تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویڈ دوہدار چوبیس کی گیارویں بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے ڈان تھری جسے ڈاریک کریں گے فران اختر ویور شارو خان کی دوہدار تیس میں پرٹھان مووی کی سکسیس کے بعد ایک بار پھر سے ڈان تھری کو سکرپٹ لے کر ایک بار پھر شارو خان کے سامنے پیش ہو چکے ہیں فران اختر اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈان تھری کے سیکویل میں شارو خان آئے حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے شارو خان کو ٹرپ کر کے رنویر سنگھ کا پلین بنایا تھا کہ وہ ڈان تھری کرے لیکن رنویر سنگھ کی بیک ٹو ویک دو تین فلمیں فلوپ ہو گئی ہیں اور کنگ آب والی ووڈ شارو خان پرٹھان کے ذریعے کنگ آب والی ووڈ ثابت ہو چکے ہیں تو ایک بار پھر فران اختر چاہتے ہیں کہ ڈان تھری میں مین لیڈ کریکٹر شارو خان پلے کریں اب شارو خان ڈیزائز کریں گے اگر انہوں نے اس فلم کو ڈیزائز کر لیا کہ یہ فلم کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایکشن تھریل مووی آپ کو دو ہزار چوبیس میں تیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یہ دو ہزار چوبیس کی بارویں بڑی اپکمنگ مووی کان ٹائٹل فلم ہے جو کہ ریسنٹلی کرن جوہر نے ڈاریک کی ہے اور فلم کی مین لیڈ کریکٹر کے لیے انہوں نے کہا ہے سلمان خان من کریکٹر پلے کریں گے اور اس فلم کی کہا ہے انہوں نے کہا ہے فل اکشن راما مووی ہونے جا رہے ہیں ایڈ关 فلم کی ہی سے ایدفو دشتر 24 پرedgeض پلے کرنے جا رہا ہی ہے سلمان خان ڈیٹز کا انتظار ہے جیسے ہی سلمان خان اس فلم کی لیے دیے دیں گے تو یادفو دشتر کیا کیا ہے اور ورد دوہ دار چوبیس کی تیاری بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے ہرا پھری 3 جس کے لیے حال ہی میں کہا گیا تھا کہ اس فلم کو ڈائریک کریں گے فرحاد سام جی لیکن اس پر اتنے اوبجیکشن ہوئے کہ فرحاد سام جی کو ڈروپ کر دیے گیا ہے اب کسی اور ڈائریکٹر کا نام فائنل کیا جانا ہے فلم کی لیڈ گاز کے لیے اکشے کمار سنیل چیٹی پاریش راول کے نام لیے گئے ہیں سنجے دد بھی اس فلم میں نیگٹیو کریکٹر میں آپ بھی ورس کو دکھائی دیں گے اور ہیرا پھیری دری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے پاس موویز کی طرح یہ بھی ایک فل کومیڈی ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے فل انڈرٹینمنٹ مووی ہوگی اور یہ فلم آپ کو دوہدار چوویز میں تیررز پر دیکھنے کو مل سکے گی دوہدار چوویز کی چودھویں بڑی اپکمیگ مووی کا نام ہے ساتھ سنگ جسے ڈریک کریں گے پراکات جھا جو کہ اس سے پہلے پولیٹکس پر بنائی جانے والی بڑی موویز ڈریک کر چکے ہیں سپیشلی گنگچل اور راج نیتی جیسی موویز وہ ڈریک کر چکے ہیں اور ساتھ سنگ میں ایک بار پھر راجی دیوگن اور کیترینہ کیف کو لے کر ایک پولیٹیکل ایکشن ڈراما موویو بنانے جا رہے ہیں اور یہ فلم آپ کو دوہدار چو دوہدار چوویز کی پندر وی بڑی اپکمیگ مووی کا نام ہے ملنگ ٹو اس فلم کو ڈریک کریں گے مہیچ سوری فلم کی لیڈ کاس میں مین لیڈ کریکٹر سدھات ملوترہ پلے کریں گے اور ان کے ساتھ شردہ کپور اور انیل کپور اس فلم میں دکھائی دیں گے ملنگ ٹو بھی ایک فل ایکشن رومانٹک کومیڈی مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم آپ کو دوہدار چوویز میں دیکھنے کو مل سکے گی اور دوہدار چوویز کی سولوی بڑی اپکمیگ مووی کا نام ہے شوٹ آؤٹ ایٹ بائی کھولا جسے ڈاریک کریں گے سنجے گپتہ جو کہ اس سے پہلے گینگسٹر پر بننے والی موویز اور لیڈی ڈاریک کر چکے ہیں اور اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فلم کے مین کریکٹر سنجے دت سانی دیول سنیل شیڈی سیولی خان جون ابراہم عمران حشمی عبیشک بچن تو شار کپور اور معیش منجرے کر پلے کریں گے اور یہ گینگسٹر ایکشن تھرل کرائی مووی ہے جو اپکمیگ مووی کا نام ہے ریڈ ٹو جس کو ڈاریک کریں گے راج کمار گپتہ فلم میں مین لیڈ کریکٹر آجے دیوگن پلے کریں گے جو کہ آلریڈی ریڈ میں بھی مین کریکٹر پلے کر چکے ہیں اور ریڈ ٹو بھی کرائیم ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے جو کہ آپ کو دوہزار چوڈیس میں تھرلس پر دیکھنے کو مل سکے گی دوہزار چوڈیس کی اٹھارویں بڑی اپکمیگ مووی کا نام ہے دروہ باتی جسے ڈاریک کریں مدو منتینا فلم کی لیڈ کاس کے لیے دروہ باتی کا کریکٹر دی بیگا پادو کون پلے کرنے جا رہی ہیں اور یہ ایک پیریڈ ایپک ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے جو کہ آپ کو دوہزار چوڈیس میں تھرلس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یہ دوہزار چوڈیس کی انیس وی بڑی اپکمیگ مووی کا نام ہے راوڈی راٹھو ٹو جسے ڈاریک کریں گے پربھو دیوہ لیکن مین کریکٹر کے لیے اکشے کمار یا سدھات ملوترہ میں سے کسی ایک ایک ایکٹر کو فائنل کیا جانا ہے اور راوڈی راٹھو ٹو بھی ایک فول ایکشن تھرل ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم بھی آپ کو دوہزار چوڈیس میں دیکھنے کو مل سکے گی تو آپ کے حساب سے راوڈی راٹھو ٹو میں اکشے کمار ہونے چاہیے جو کہ اس سے پہلے راوڈی راٹھو میں بھی مین کریکٹر پلے کر چکے تھے یا پھر نئے دور کے حساب سے سدھات ملوترہ کو راوڈی راٹھو کا کریکٹر پلے کرنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں زلسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اور ورد دوہزار چوڈیس کی بیسویں بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے دھامال فور جسے ڈائرک کریں گے اندر کمار فلم کی لیڈ کاس کے لیے اجیدیو گن، سنجدت، ریتے دیشموگر، سدوارسی، جاوید جعفری کے نام لیے گئے ہیں اور یہ دھامال سیریز کی طرح فل کومیڈی، تھرل مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم بھی آپ کو دوہزار چوڈیس کے انڈ میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ورد دوہزار چوڈیس کی کسویں بڑی اپکمنگ مووی کا نام ہے وار ٹو جسے ڈائرک کریں گے آیان مکھر جی فلم کی لیڈ کاس کے لیے ریتھک روشن اور انٹی آر راما راؤ جونیر کے نام لیے گئے ہیں وار مووی کو ڈائرک کیا تھا سیدات آنن نے اور وار ٹو کو ڈائرک کرنے جا رہے ہیں آیان مکھر جی یہی اشراعج فلم کی نئی سٹریٹیجی پلیننگ ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سیدات آنن پاتھان ورسز ٹائگر والی مووی ڈائرک کرے تو اس لیے آیان مکھر جی کو وار ٹو کی ڈائرکشن دے دی گئی ہے اور ان کے ساتھ ٹائگر شروف یا ویڈ دیو جموال میں سے کوئی ایک ایک ایکٹر ہو سکتے ہیں وار ٹو بھی فل ایکشن تھرل ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم بھی آپ کو دوہدار چوبیس میں تھرڈس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور اسی طرح دوہدار چوبیس کی بائیس بھی بڑی اپکمینگ مووی کا نام ہے کیک ٹو جسے ڈائرک کریں گے ساجد ناڈیاڈ والا جو کہ کافی عرصے سے اپنا سکرپ کمپلیٹ کر کے سلمان خان کی ڈیٹس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بھائی جان بیک ٹو بیک بڑی موویز میں کام کر رہے ہیں تو کیک ٹو کیلئے ابھی تک وہ ٹائم نہیں دے پائے ہیں کیک ٹو کی لیڈ کاس کے لیے سلمان خان اور جیکلین فرنانڈیز کے نام ساجد ناڈیاڈ والا نے فائنل کر دیئے ہیں اور یہ بھی فل ایکشن تھرل ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور سلمان بھائی اگر اس فلم کے لیے ڈیٹ دے دیتے ہیں تو یہ بھی دوہتار چوبیس کے اینڈ میں آپی ورس کو دیکھنے کو مل سکے گی دوہتار چوبیس کی تیسویں بڑی اپکمینگ مووی کا نام ہے ہاؤس فل فائیو جسے ڈائرک کریں گے فرحاد سامجی جو کہ اس سے پہلے ہاؤس فل فور بھی ڈائرک کر چکے ہیں ہاؤس فل فائیو کی لیڈ کاس میں اکشے کماری دیش دیشمو بابی دیو لبیشک بچن اور ڈیپی کا بارڈو کون اس بار اس سیریز کا حصہ ہونے جا رہی ہیں ایک بار پھر کیونکہ اس سے پہلے ہاؤس فل سیریز کا حصہ رہ چکی ہیں ڈیپک کا بارڈو کون اور ہاؤس فل فائیو بھی ایک فل کومیڈی ڈراما تھرل مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم آپ کو دوہدار چوبیس میں تریڈرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یہ دوہدار چوبیس کی چوبیسویں بڑی اپکمی مووی کا نام ہے کیجی ایف چیپٹر تھری جسے ڈائرک کریں گے پرشانت نیل جو کہ آج کل سالار مووی کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور اسے فارغ ہونے کے فوراں بعد کیجی ایف چیپٹر تھری کی شوٹنگ وہ سٹارٹ کریں گے اور یہ اچھ تو آلڑی اس فلم کے لیے فائنل ہیں اور بولی ووڈ فلمی ریسری میں سے نیگٹیو کریکٹر کے لیے کسی بڑے ایکٹر کو فائنل کیا جائے گا اور کیجی ایف چیپٹر تھری ویک گینگسٹر ایکشن کرام ٹھلڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم بھی آپ کو دوہدار چوبیس میں تریڈرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور دوہدار چوبیس کی پچیسویں بڑی اپکمی مووی کا نام ہے راون ٹو جس کے ڈاریکٹر تو ابھی تک فائنل نہیں ہوئے ہیں لیکن مین لیڈ کریکٹر شارو خان پلے کریں گے یہ فلم بھی آن بورڈ آ چکی ہے ویورز بولی ووڈ فلم ریسری میں آج کل سپر ہیروز پر موویز بننے جا رہی ہیں جس کی ریسنٹلی مثال آئی ہے بھرماسر اور بھی بہت ساری موویز ہیں جو کہ سپر ہیروز پر ہیں دوہدار چوبیس میں آپ کو جہاں پر کریش سپور کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کیا دیکھنے کو مل سکے گی تو وہیں پر آپ راون ٹو کو بھی سپر ہیرو کے طور پر دیکھ پائیں گے اور اس فلم میں مین لیڈ کریکٹر شارو خان پلے کریں گے یہ فل ایکشن سائنس فکشن مووی ہے جو کہ آپ کو دوہدار چوبیس میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ویورز دوہدار چوبیس کی چھب بیس بھی بڑی اپگمین مووی کا نام ہے وکرام تھری جسے ڈاریک کر رہے ہیں لوگیش کنگہ رات فلم میں مین لیڈ کریکٹر پلے کر رہے ہیں سوبہ سٹار ایکٹر کامال حسن، سوریا، ویجے سے دوبتی اور کارتیس فلمیں دکھائی دیں گے اور یہ بھی ایک فل گینگسٹر ایکشن ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے اور یہ فلم بھی آپ کو دوہدار چوبیس میں تھریڈرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ویورز دوہدار چوبیس کی ستہیسویں بڑی اپگمین مووی ایک انٹائٹل فلم ہے جسے پتھان ورسز ٹائرگر کے نام سے جانا جا رہے ہیں اور اس فلم کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ اسے ڈاریک کریں گے سیدھات آنان جو کہ اس سے پہلے پتھان مووی ڈاریک کر چکے ہیں اور فلم کی ریڈ کاس میں شارو خان، سلمان خان پتھان اور ٹائرگر کے کریکٹر میں دکھائی دیں گے اور ساتھ ساتھ نیگٹیو کریکٹر میں عمران حشمی اور جان ایبرائیم جو کہ پتھان اور ٹائرگر 3 کے ویلن ہیں آفیورس کو دکھائی دیں گے اس فلم میں ویدیو جموال اس فلم میں ان نیگٹیو کریکٹر کو سپورٹ کرتے ہوئی دکھائی دیں گے فیمیل لیڈ کریکٹر دیپی کا پٹکون اور کیتھرینہ کیف آفیورس کو کرتی ہوئی دکھائی دیں گی اور پتھان ورسز ٹائرگر یہ ایک ایک ایکشن تھرل مووی ہے جو کہ اگر وقت پر اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دوہزار چوبیس کے اینڈ میں یہ فلم آفیورس کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور دوہزار چوبیس کے اٹھائی سویں بڑی اپگامنگ مووی کا نام ہے کریش فور جسے ڈائرگ کر رہیں گے سدھات آنن اگر تو پتھان ورسز ٹائرگر کی ڈائرگشن نہیں ملتی فورن سے سدھات آنن کو تو ریتک روشن نے پلان کر لیا ہے کہ کریش فور کی ڈائرگشن وہ سدھات آنن سے کرانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پتہ راکیش روشن سر کی طبیعت کافی خراب ہے تو اس لئے وہ ڈائرگشن نہیں کر پر رہے ہیں لمبے سمیں سے کریش فور کو سکرپ ریڈی ہے تقریباً سبھی کام کمپلیٹ ہے تو اس وقت ایک بہترین ڈائرگٹر سدھات آنن کی صورت میں ریتک روشن کو نظر آ گیا ہے جس سے وہ یہ بڑی مووی وہ ڈائرگشن کروا سکتے ہیں لیکن بشاردے کی یش راج فلم کی پتھان ورسس ٹائرگر اگر پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بعد میں کریش فور آنن کو داریک کرتے ہوئے سدھات آنن دکھائی دیں گے تو اگر پتھان ورسس ٹائرگر فوراں سے سٹارٹ نہیں ہوتی تو دوہزار چوبیس کے لئے کریش فور سدھات آنن 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 کو داریک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو جس میں ہم نے دوہزار چوبیس میں آنے والی 28 بڑی اپکمی موویز کی ڈیٹیل آپی ورس کو پروائیٹ کی تو آج کی اس ویڈیو موجود ان 28 بڑی اپکمی موویز میں آپ کو کن کن موویز کا شدت سے انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نام ضرور مینشن کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے آج کے ویڈیو کس گلی کس شہر اور کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے شہر اور اپنے دیش کا نام ضرور مینشن کیجئے گا اور ہماری چینل میسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل میسان سٹارڈس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کے ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں جان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ